جو جو نھانا جاتا ہے آج ہے وہ تھنڈا بانیا ہے کتنے سوارے سامپے دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کی مچھلی ہے دریا آگے اندر ایک اور بڑی مچھلی فسی ہے جال میں اب ہے اس کی ٹیسٹ کرنے کا ٹائم السلام علیکم فرینڈز میں ادنام زفر ہوں آج کا بلا کرتے ہیں شروع اور آج ہم آئے ہیں اتنے دنوں بعد دریاہ سطلج پہ یہ سامنے دیکھیں اس کی سیچویشن پانی بہت زیادہ کام ہو گیا یہاں پر لاسٹ ٹائم میں نے دکھایا تھا آپ کو یہاں پر پانی تھا سارا دیکھیں دریاہ کا پانی کتنا کام ہو گیا لاسٹ ویڈیو میں میں نے دکھایا تھا کتنا فول تھا اب دیکھیں لگتا بھی ہے کہ کبھی پانی آیا تھا خوشک ہو گیا سارا یہ اللہ پاک اکرم ہوا ہے لیکن اس نے نقصان بھی بہت زیادہ کیا ہے اگر تھوڑا اور رہی شر اس کا رہتا نا تو بہت زیادہ نقصان ہو جانا تھا شہر کی طرف بھی جا سکتا تھا اور اب ہم یہاں جا رہے ہیں یہ میرا مامو ہے اور مامو کے ساتھ ہم جا رہے ہیں دریاہ کے ان کے گھر کے قریب جہاں پر میں نے لاسٹ ٹائم بلاک بنایا تھا وہاں اور ہم وہاں پر انچالا دریاہ کی مشلی بھی پکڑیں گے اور پھول انجوائے کریں یہ ہم دریاہ کی پھول کے اوپر کھڑے ہیں اور یہاں سے دیکھیں کتنا پانی کم ہو گیا ہے اور یہاں پر یہ سارے وہاں پر لوگ مشلیاں پکڑ رہے ہیں یہ مشلیاں پکڑ رہے ہیں وہ سامنے وہاں پر بھی دوستو ابھی ہم وہاں پہنچنے والے دریاہ کریں اور آپ ہمارا اوف روڈ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا اوف روڈ ہے اور ایسے روڈوں پر یہ بھگا کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے دریاہ کی مشلی یہ ابھی ابھی پکڑ گیا ہے اور اس کا دیکھیں کس طرح یہ ہے اس طرح یہ ہوتی ہے دریاہ کے اندر ابھی ہم جا رہے ہیں سامپا نکال لیں جس سے ہم مشلی پکڑیں گے ٹائم ہو رہا ہے چھ بج کے بارہ منٹ اور یہاں پر یہ سامنے زمین میں یہ دیکھیں کھدائی کر کے نا سامپیں نکال رہے ہیں اور یہ میرے ہاتھ میں یہ دیکھیں کتنے سارے سامپیں دیکھ رہے ہیں تو یہ سامپیں ہم زمین کے اندر سے نکال رہے ہیں خدائی کر کے اور ان کو کانٹے کے اوپر لگائیں گے مشلی پکڑنے والے کانٹے کے اوپر پھر مشلی اس کو کھانے آئے گی اور پھاس جائے گی دکھاتے ہیں کہ وہاں کیسے نکلتے ہیں یہ دیکھیں زندہ ہے یہ خودائی کر رہے ہیں مٹی کے اندر ہاتھ میں یہاں سے نکلیں گے یہ پکڑا ہوئے ایک ہاتھ میں یہ نکلا ہے یہاں اور بھی ہوگا یہاں پر یہ اس طرح سے سامپیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں بہت میند والا گاہم ہے وہاں سے ہم کرنے لگے ہیں یہاں پر آئیں گے فرینٹس ہم یہاں سامپیں بغیرہ کلیک کر کے اتنے سارے بلکل دریا کے کنارے آگئے ہیں اور اب رات ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ سامنے دریا ہے وہ سورج ڈھل گیا ہے چاند بھی نکل ہے اور یہاں پر ہماری ٹیم ہے نظر نہیں آ رہی ہوگی پانی کے اندر وہ پکڑ رہے ہیں کانٹے بغیرہ ڈار رہے ہیں کیونکہ ابھی ہے تھنڈا ٹائم یہ مچھلی اوپر آتی ہے اور کھانے کی تلاش میں بھی تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پر کانٹے بغیرہ لگا رہے ہیں تو دکھاتے ہیں یہ بھائی نے پکڑا ہوئے ہیں یہ سامنے لگے ہوئے ہیں کانٹے یہ کانٹے کے اوپر بلکل کانٹے کو سامپا چڑھا ہوئے ہیں اور سے دیکھیں ہم اسی طرح سے یہ دیکھیں یہاں بھی ہے یہ دیکھیں اور یہ سارے وہاں پر تک ساری ایسے لگا دیا ہیں اب اس کو پانی کے اندر لے کے جائیں گے ایک سائیڈ پر ایک لکڑی باندھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ رسی ایک پوری موٹی مچھلی دھاگا جسے کہتے ہیں اور دوسری سائیڈ سے بھی اتنی اور پھر درمیان میں ان کی کانٹے لگا دیتے ہیں اور ان کو پانی کے اندر جا کرنا ہے ایسے کھڑا دیتے ہیں پھر مچھلیاں فاز جاتے ہیں پھر باہر لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک مچھلی پکڑی ہے یہ دیکھیں یہ زندہ ہے سانس لے رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سانس لے رہی ہے ابھی ابھی پکڑی ہے یہ سامنے دریہا ہے اس سے بڑی بھی ہیں اس سے سائز سے بڑی بھی ہیں اور اس سائز کی بہت زیادہ ہیں نورمال اور اس کی دو موچھیں ہیں بہت خطرناک سی دکھتی ہے یہ ڈراؤنی تھی اور اس میں بہت زیادہ کیلچیم ہیں بہت زیادہ یہ فائدہ ماند ہے اور یہ دیسی بھی ہے اور ہیلڈی بھی ہے اورگینک بھی یہ ایک قسم کا ہمارا چیلنج بھی ہے سوروائیونگ ٹونٹی فور آور اور ریور سائٹ یہ دیکھیں یہاں پر چار بھائی بھی ہے اور ریور کے بلکل سائٹ کے ابھی رات ہو گئی ہے تو مچھلی پکڑیں گے بھی سہی کھائیں گے بھی اور یہاں پر سٹے بھی کریں گے پھر صبح انچالا آپ کو دکھائیں گے دریاء کا نظارہ اندھیر ہے نا نظر تو اس وجہ سے نظر نہیں آئے گا اتنا سا نظر آئے گا باس انچالا صبح آپ کو پورا ٹور دوں گا کہ کتنا پانی تھا پہلے اور اب کتنا ہو گیا یہاں پر دیکھیں اتنا بڑا مینڈک یہ بیٹھا ہے کیا کھا رہا ہے یہ ٹڈی پکڑی ہے اس نے بہت بڑی بڑی چلانگیں لے آتا ہے یہ دیکھیں یہ دریاء کے اندر سے نکلا ہے یہ سامنے دریاء ہے تریاء کا پانی ہے یہ دیکھیں یہ ایک اور بڑی مچھلی فسی ہے چال میں یہ دیکھیں کتنے بڑی ہے آپ تک جتنے بھی پکڑی ہے ان سے یہ سام سے زیادہ بڑی ہے کٹنے بڑی ہے یہ پہ پکڑے ایک پہ پکڑے اگر اوپر چڑھا دینا سوارا رات کے تقریباً آٹھ بچ گئے ہیں ربی تک ہم یہاں دریا کے کنارے بیٹھیں اور مچھلیاں پکڑ دیں اگر یہ اچھلی یہ اون تک دی سواراں گر بڑی مچھلیاں نا تلے راکوال صحیح بڑی ویڈیو یہ آپ تک کی سب سے بڑی مچھلیاں یہ کیا یہ ہے یہ انہیں ڈیڈ 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 پیٹ آئی دیکھیں یہ دہائی جیرے بڑی مچھلیاں کلو ادھا کلو یہ نا یہ دیکھیں یہ ابھی ابھی یہ مچھلیاں پکڑی ہے یہ آفتہ کی سب سے بڑی مچھلیاں تو کام سکم کلو پونے کلو وضن ہوگا یہ مچھلی کی صفائی کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ دریا کے قریب پانی ہے یہاں بھی یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں یہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اب اس کا پیٹ چاہ کر کے اس کی صفائی ہوگی یہ مچھلی کو ہم نے کٹ کے اور مسالہ وغیرہ لگا لیا اب اس کو فرائی کریں یہاں پر فش فرائی کر رہے تھے یہ جی فش فرائی ہو گئی ہے یہاں پر کچھ ہو رہی ہے اب ہے اس کی تیسٹ کرنے کا ٹائم تیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی کرسپی کرسپی بنے رہے تھے یہاں پھول تیار ہے یہ کیا ہے بہت ہی مدھے گئی ہے بلکل نیا ٹیسٹ ہے اب تک میں نے جتنے بھی فش کھائی ہیں بہت ہی مدھے گئی ہے اور یہ بلکل ہیتھی سبا سبا یہاں کا نظارہ دیکھیں سن رائز دیکھیں بہت ہی پیارا لگ رہا اور وہاں سامنے ابھی بھی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں یہاں ہماری چار پھائی دیکھیں اور دریاء دیکھیں تنا قریب ہے اور تھنڈی ہوا چل دیا ہے پوری رات ہم یہاں پر سوئے تھے یہ چار پھائی ہے یہ مامو کی ہے یہاں پر مچھلیاں پکڑتے رہے تھے آپ یہ لکڑیاں دیکھ رہے ہیں بیج میں یہاں سے یہاں تک ان کے بیج میں مچھلی والا دھاگا لگایا ہو اور بیج میں کانٹے لگایا ہوئے ہیں مچھلی ان کے اندر سامنے پھائی ہوئے ہیں اور مچھلی وہ کن میں پھائی ہوئے ہیں وہاں بھی لگا ہوئے ہیں یہاں بھی لگا ہوئے ہیں وہاں پر دیکھیں یہ لکڑیاں جو نظر آ رہے ہیں تو اس طرح سے پوری رات ہم مچھلیاں پکڑتے رہے ہیں صبح تقریباً تین تین بجے تک ہم سوئے ہیں اس طرح سے ہم مچھلیاں پکڑتے رہے ہیں اور کھاتے رہے ہیں ساتھ ساتھ جیسے جیسے تازی تازی ملتی گئی ہیں اور ہم کھاتے گئے ہیں ہم پانچ چھے مچھلیاں کھائی تھی کے سو دیتے ہیں مکی مزہ آیا ہے مچھلی کھا کھا کے نا بہت ہی مزہ ہے بہت مزہ ہے کافی دنوں سے ہم سوچ رہے تھے پانچ کلو تک پکڑیاں اور وہ بھی تازی تازی کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا ایک مامو مچھلی پکڑ کے لے کے آئے ہیں یہ اتنی تھی ملی ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی مچھلی ہے دریا کے اندر یہ چھوٹی تھی یہ دیکھیں یہ بھائی ابھی چیک کرنے جا رہے ہیں مچھلی فسی ہے کہ نہیں اس طرح سے یہ چیک کر رہے ہیں مچھلی فسی ہے کہ نہیں اور یہاں پر یہ اتنا گہرا پانی ہے سارا اور مچھلی ہاتھ نہیں لگی پرینٹس لاس ٹیم میں نے دریا سے یہی پہ بھی لوگ بنایا تھا یہ گھر دکھائے سے یہاں پر ٹریکٹر لگ رہا تھا اور یہ سامنے دریا تھا آگے چل کے دکھاتا ہوں اس کی آپ کی صورتحال یہ دیکھیں یہ میرے مامو کا گھر تھا اور اس کے ساتھ یہ دریا آ گیا تھا اب دیکھیں یہ خوشک ہو گیا سارا یہاں تک آیا تھا یہ سامنے وہ ٹاور ہے جو میں نے لاس ٹیم دکھایا تھا یو فون والا یہ سارا دریا تھا آگے تک تھا اور آپ دیکھیں خوشک ہو گیا ختم ہو گیا یہی شکر ہے کہ یہ گھر بچ گیا ہے میرے مامو کا وہ سارے یہ بستی مسجد یہ سب بچ گیا ہے اس کا باندھ نہیں ٹوٹا اگر اس کا باندھ ٹوٹ جاتا تو یہ سب ڈوب جاتا میں نے یہی سے بلاگ بنایا تھا اسی دیوار کے قریب تھا اور یہاں پر پانی تھا آپ دیکھیں سارا خوشک ہو گیا ہے یہ وہ گھر تھا جو خالی کر رہے تھے فرینکس اب ہم جا رہے ہیں دریا میں نہ آنے یہ دیکھیں دریا میں نہ آنے اچانک یہ آتے ہیں پہلے اتنا سٹیپ ہوگا پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا پھر دیجے یہ ہم نے جال لگا رہا ہے یہ لکڑی ہے اس کے ساتھ باندھا ہے یہ اندر باندھا ہے وہ باندھا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ رسی ہے یہ مچھلی داگ ہے اس کے ساتھ یہ ساپا لگا ہے ایسی طرح ہم اوپر اٹھا کے چیک کرتے ہیں مچھلی ہے کہ نہیں ہے اس کو مچھلی کھانے آتی ہے سابر اور پاس سے آتی ہے ایک یہ لگا ہوا ہے ایک وہ لگا ہوا ہے ایک وہ آدمی پکڑ رہا ہے اترے سارے لگا ہوا ہیں یہ آگے جا رہے ہیں آتا کہ سارا پانی مصالب آگے جب سینٹر میں جاؤ گیا اور بھی کہہ رہا ہوتا جائے گا آپ دیکھیں میں آگے نہیں جا رہا ہوں یہ مجھے کہہ رہا ہے سینٹر میں چلتے ہیں سینٹر میں لے گا میں وہی ڈر رہا ہوں ویڈیو بناتا بناتا موبائل اور میں اندر یہ اتنا پانی آگے بہت ہی زیادہ مزا آ رہا ہے نیتا پانی ہے مہاں مہاں مصالب آگے چیک کر رہے ہیں جالویت میں کانٹوں میں وہاں دیکھیں ان کو کتنا کیا رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے بہت ہی زیادہ لائف میں فارس ٹیم تریہاں میں نہ آیا ہوں نہر میں نہ آیا ہوں نہر میں نہ آ رہے ہم جاتے تھے ہمارے گھر کے پاس جو ہے نا شمائی نیان تو تریائے ستلوج میں لائف میں فارس ٹیم نہ آیا ہوں وہ بھی فلو میں بہہ رہا ہے ورنہ کھہ رہے ہوئے پانی میں نہ آنا ایک اور بات ہوتی ہے لیکن یہ بہہ رہا ہے آپ دیکھتے ہیں پانی اس کا فلو میں ہے دیکھیں کتنا گہ رہا ہے یہ دیکھیں فول ڈوب گئے ان کو تیر ہی ہے تیر نہ آتا ہے اس وجہ سے یہ آگے تک جا سکتا ہے میں وہاں نہیں جا سکتا یہ دیکھیں کتنا گہ رہا ہے کیونکہ اس میں مچھلیاں بھی ہیں کشتی سے جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو کشتی بھی دکھاؤں پہلے جب اس کا بھاؤ بہت زیادہ تیز تھا جب یہ بہت زیادہ تھا گہرا تھا آگے تک تھا تب جب یہ اروج پہ تھا تب میں کشتی پہ بیٹھنے سے ڈر رہا تھا ورنہ میں تب بھی دکھا تھا میرا ارادہ تھا کہ کشتی کی سیر بھی کروں اور آپ لوگوں کو پی کروں جو جو نہانا چاہتا ہے آج بھوٹ تھنڈا پانی ہے اور بھوٹ تھنڈی ہوا چل رہا ہے بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے اور ہمارے بوڑی بیلڈر بھی ہمارے ساتھ نہ آ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی نہ آ سکتے ہیں اس خوبصورت سے دریاں میں ہم اس وقت دریاں کے بیٹھ میں کھڑیں اور یہ دریاں ہے اور یہ سامنے کشتی ہوئی ہے ابھی ہم کشتی سے دریاں کروز کریں گے اور دو بار کروز کریں گے ایک بار یہاں سے وہاں پھر آگے بھی ہے پھر وہاں سے پھر وہاں یہ سامنے کشتی ہے دیکھیں کتنے سارے لوگ ویلیج کے جہاں سے کشتی میں سوار ہو کے اس سائیڈ بھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ بائک پھٹے کے اوپر پھٹے کے اوپر سے کشتی کے اوپر جائے گے پھٹے کے اوپر جائے گے پھٹے کے اوپر میں پھٹے کے اوپر میں یہ بائی ہیں جو کشتی ابھی چلائیں گے بہت دیر کر گئے ہیں یہ ہمارے کشتی چلنا شروع ہو گئی ہے یہ کنار کو پہنچنے والے یہ ہم وہاں سے اس سائر پہ آگئے ہیں یہ اب ہم ایک اور کشتی میں بیٹھے ہیں یہ اس کو دھکا لگا رہے ہیں تاکہ پانی یہ گہرے پانی میں چل جائے اور چلنے لگ جائے یہ جو سامنے چاچا گڑے ہیں یہی کشتی کے ملا ہے اور یہی کشتی کو چلا رہے ہیں ہم نے دریاز کروز کرنی ہے یہ دیکھیں کشتی سے یہ ابھی یہاں سے بہت ہی زیادہ مزہ آیا ہے کشتی سے سواری کر کے دو بار ہم نے سفر کیا ہے ایک آگے پیچھے پھر آئی اور آپ تک ہی نے اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اگر نیو ہیں تو سبکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں